اس کو گوھر سے سننا ہے اور گوھر سے سمجھنا ہے سب سے پہلے تو تین چیزیں یاد رکھنی ہے جب بھی ہم ایسیڈ بیس بیلنس دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ ہم دیکھتے ہیں بائی کاربونیٹ ہم دیکھتے ہیں پی ایچ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کا لیول آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ ہوگا لیکن راؤنڈ آباوٹ پورٹی فائی میلی میٹر آف ایچ جی کاربن ڈائی اکسائیڈ کا لیول کو لیا جاتا ہے بائی کاربونیٹ کا ٹوینٹی ٹو لیا جاتا ہے اور ہمارے پاس پی ایچ کو سٹینڈر راؤنڈ آباوٹ سیون پوائنٹ ٹری پائی لیا جاتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ویری ایشنز آ رہی ہیں سب سے پہلے اب آپ لوگوں نے اس میں انوال ہونے اگر آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگ کمنٹ میں آنسر دیں مجھے میں آپ لوگ سے کوچھوں گا کیونکہ جب میں کوچھوں گا تو آپ لوگ کو سمجھ آئے گی ادھر ویس یہ سمجھ نہیں آتا کاربن ڈائکسائیڈ زیادہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایسی ڈوسز ہوگا کہ ایلکلوسز ہوگا یا آپ لوگ نے بتانے اب ہمارے پاس کاربن ڈائکسائیڈ زیادہ ہے تو ایسی ڈوسز ہونا چاہیے کہ ایلکلوسز ہونا چاہیے دیکھیں کاربن ڈائکسائیڈ کا میں بار بار بچات موت رکھا ہوں کہ کاربن ڈائکسائیڈ زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس ہوگا عیدز ایسی ڈوسز کیا ہوتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ زیادہ یہ بائی کاربن ڈائکسائیڈ پی ایچ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے پی ایچ کم ہوگی اس کا مطلب ہے ایسی ڈوسز اب میں آپ کو دو چیزے تین چیزیں ریلیٹ کر کے بتاؤں گا اب آپ لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھنے ہیں فور ایکزمپل آپ کے پاس کوئی سینیریو آتا ہے اس میں آپ کے پاس کاربن ڈائیوکسائٹ کا لیول ہے ففٹی یعنی کاربن ڈائیوکسائٹ زیادہ ہوا ہے آپ سوچیں کہ شاید اس کو ایسی ڈوسل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو بائی کاربونیٹ لیول بھی زیادہ ہوا ہے اس کا بائی کاربونیٹ ہوا ہوا ہے فور ایکزمپل ٹونٹی ایٹ ہوا تھا اب پی ایچ اس کی تھی فور ایکزمپل ہمارے پاس سیون پوائنٹ تری اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اگر ایسی سیچویشن ہوگی اس کی پی ایچ کام ہوئی ہوئی ہے اس کا کاربون ڈائیوکسائٹ زیادہ ہوا ہے اس کا بائی کاربونیٹ زیادہ ہوا ہے تو اس کو ہمارے پاس ایسی ڈوسل ہوا ہوا ہے کہ الکلوسل ہوا ہے یا آپ لوگ کو ادھر سے دیکھ کے پتا لگ رہا ہوگا آپ لوگ اب مجھے اس کا آنسل بتائیں اس کو ہمارے پاس ایسی ڈوسل ہوا ہے صحیح ہو گیا لیکن اس کی پھر بائی کاربونیٹ کی زیادہ ہے بائی کاربونیٹ اس کو تو الکلوسل ہونا چاہیے تھا جبکہ بائی کاربونیٹ کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے یا ایک اور بات ایمپورٹن بتا دوں کاربن ڈائیوکسائٹ جب بہت زیادہ ہوتی ہے اور بائی کاربونیٹ تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے تو بہت زیادہ الکلورتک افیکٹ ہوتا ہے اس کا الکلوسل والا افیکٹ ہوتا ہے یہ جس میں نے ایکزیمپل دی ہے ادھر ویس یہ 28 بہت زیادہ بائی کاربونیٹ ہے اب اس میں ایسی ڈوسل ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بائی کاربونیٹ زیادہ ہے تو اس کو الکلوسل نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ریسپائیری ایسی ڈوسل ہے کہ اس کو میٹابولک ایسی ڈوسل ہے اب یہ آپ لوگ بتائیں ایسی ڈوسل ہے یہ کنفرم ہو گیا اب یہ پتہ ہونا چاہی ہے کہ یہ ریسپائیری ایسی ڈوسل ہے کہ یہ میٹابولک ہے پھر ہم آگے دیکھیں گے نا کہ کمپنسیشن کیا اچھا ایدھر ایک نے کہا ہے کہ ریسپائیری ایسی ڈوسل مطلب الکائل کمپنسیشن یہ ہمارے پاس ریسپائیری ایسی ڈوسل ہے کمپنسیشن کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ریسپائیری چیز ہوگی اس کی کمپنسیشن ہوتی ہے میٹابولک اور اگر آپ کو میٹابولک کچھ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے ریسپائیریری تو اس کا کاربن ڈائوکسائیڈ زیادہ تھا اور اس کی پی ایچ کم تھی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کو ایسی ڈوسل ہے اب ایسی ڈوسل کاربن ڈائوکسائیڈ کی وجہ سے جو گا وہ گا ریسپائیریری اور اس کی جو وہ ہمارے پاس کمپنسیشن ہے وہ میٹابولک الکلوسز کرے گا تو یہ اس کی کمپنسیشن تھی تو ای ہوپ آپ لوگ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایسی ڈوسل ہوگا پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کاربن ڈائوکسائیڈ کی وجہ سے ہوا تھا یا وہ بائی کاربون ایٹ کی وجہ سے ہوا تھا اگر وہ کاربن ڈائوکسائیڈ کی وجہ سے ہوگا تو وہ ریسپائیری ہوگا اگر وہ بائی کاربون ایٹ کی وجہ سے ہوگا وہ ہمارے پاس میٹابولک ہوگا پھر اس کی کمپنسیشن ہمیں پتہ لگے گی اب آپ کو ایک اور اسی طرح میں ایگزیمپل دیتا ہوں اب آپ لوگ انہیں اس کو گوڑ سے دیکھنا ہے اور اس کا بتانا ہے ایک پیشنٹ ہے کاربن ڈائوکسائیڈ لیول اس کا ہے ہمارے پاس 45 40 بل گئے 40 اس کا کاربن ڈائوکسائیڈ لیول ہے اسی پیشنٹ کا ہم دیکھتے ہیں بائی کاربون ایٹ لیول اس کا بائی کاربون ایٹ لیول ہمارے پاس ہے 25 اور اب ہم اس کی پی ایچ دیکھتے ہیں تو اس کی پی ایچ ہمارے پاس زیادہ ہونی چاہیے یا کام ہونی چاہیے یہ آپ لوگ نے بتانا ہے اور اس پیشنٹ کو کیا ہوا ہے اس کو ایسی ڈوسیز ہے ایل کلوسیز ہے کیا ہے اچھا اس کو آپ لوگوں کے مطابق یہ ریسپائریٹری ایسی ڈوسیز ہے اگر میں کہوں کہ اس کو ریسپائریٹری ایسی ڈوس بلکہ اگن یہ ریسپائریٹری ایسی ڈوسیز ہے ایل کلوسیز ہے مجھے پی ایچ کا بتائیں جو یہ میں نے سیچویشن سامنے لکھیں اس کا کاربن ڈائوکسائٹ کام ہے اس کا بائی کاربونیٹ زیادہ ہے اچھا سب نے لکھا ہوا ہے کسی کا ہے ریسپائریٹری ایل کلوسیز کچھ نے لکھا ہے میٹابولیک ایسی ڈوسیز اب نا ایک بات یاد رکھیں یہ میں نے کیوں پوچھا اس میں کیا ہوا ہوا ہے ہمارے پاس کاربن ڈائوکسائٹ جب کم ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الکلوسیز ہم بائی کاربونیٹ زیادہ ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے تب بھی الکلوسیز یعنی اس پیشنٹ کو ریسپائریٹری الکلوسیز بھی ہے میٹابولیک الکلوسیز بھی ہے اس کی پی ایچ کیا کرے گی اس کی پی ایچ انکریز کرے گی کیونکہ زیادہ پی ایچ ہوتی ہے الکلوسیز تو اس کو سیملٹینیس لی دونوں الکلوسیز ہوئے ہیں اس کی ہمارے پاس ریسپائریٹری ایسی ڈوسیز نہیں ہے اس کا کاربن ڈائوکسائٹ کتنا ہوتا ہوتا ہے نورمال 45 اس کا کاربن ڈائوکسائٹ ہے کم کاربن ڈائوکسائٹ کم ہے ایٹ میز الکلوسیز ریسپائری بائی کاربونیٹ زیادہ ہوا ہے ایٹ میز میٹابولیک الکلوسیز اور اس میں یہ دونوں چیزیں at the same time ہوئی ہوئی ہیں اور اس کی pH level obviously increase کیا ہوگا کیونکہ increase pH means alkalosis تو اس کو دونوں alkalosis same time پہ ہو گیا ہے اس کو respiratory alkalosis بھی ہے اس کو metabolic alkalosis بھی ہے تو یہ اس طرح کی situation آ سکتی ہے یعنی ایسی situation ہو سکتی ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہو ایسی situations بھی ہو سکتی ہیں کہ ایک چیز ہوئی ہو اور دوسری compensation ہو اب اس کی compensation for example میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں آپ جاتے ہیں ناران کا گان چلے جاتے ہیں آپ ناران کا گان گئے ہیں آپ کو ادھر کیا ہوگا ادھر آپ کو کونسا ایسی ڈوسیز یا alkalosis ہوگا یہ مجھے بتائیں آپ ناران کا گان پھرنے گئے ہیں ماؤنٹین ایریا آپ کو ادھر کیا ہوگا ایسی ڈوسیز ہوگا alkalosis ہوگا کیا ہوگا اور اگر ہوگا تو وہ کونسا ایسی ڈوسیز alkalosis ہوگا وہ respiratory ہوگا کہ وہ metabolic ہوگا ہاں جی جب آپ ناران کا گان گئے پھرنے ہیں آپ نے تیزی سے سانس لیا آپ نے تیزی سے سانس لیا آپ کا carbon dioxide body سے بار گیا carbon dioxide body سے بار گیا تو آپ کا body میں level carbon dioxide کا کم ہوا وہ کم ہوا تو as a result آپ کو alkalosis ہوا اب یہ کس کی وجہ سے ہوگا ہے یہ respiration کی وجہ سے ہوگا ہے اب اس کی compensation کیا ہونے چاہیے carbon dioxide آپ کا کم تو ہوگیا اب اس کی compensation کیا ہوگا اس کی compensation اگر آپ پوچھیں اس کی compensation ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس bicarbonate body میں سے نکلے تو پیچھے ابھی ہم ایک acetazolamide پر کے آئے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا صرف ایک diuretic ایسی ہے جو کہ ہمارے پاس bicarbonate کو excrete کرواتی ہے باقی کوئی diuretic bicarbonate کو ایسا excrete نہیں کروائے گی کیونکہ صرف یہ یہ سب سے main diuretic ہے جو ہماری body کو acidosis کی طرف لے کی جاتی ہے تو اگر ہماری body alkalosis میں ہے تو ہم یہ acetazolamide ادھو دے دیتے ہوتے ہیں تو یہ اس situation کو کم کر سکتی ہے تو یہ بات یا دکھیں اب آپ کو for example میں اور example کوئی دیتا ہوں جس میں دونوں چیزیں at the same time ہو سکتی ہو چلے for example آپ کو اب میں پھر سے ایک scenario دیتا ہوں کہ ایک بندہ آتا ہے اب آپ لوگوں نے یا دکھنا ہے اگر دونوں چیزیں carbon dioxide اور bicarbonate at the same time زیادہ ہوئے ہوئے ہیں یا at the same time دونوں ہی کام ہوئے ہوئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ compensation ہوئے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ compensation ہوئے ہوئے ہیں یہ بات یا دکھیں اگر bicarbonate اور carbon dioxide ایک ساتھ یا دونوں زیادہ ہوئے ہیں یا دونوں کم ہوئے ہوئے ہیں تو compensation ہوئے ہوگی ایک حد تک اگر ایک چیز carbon dioxide زیادہ ہوئے ہیں یا bicarbonate کم ہوئے ہوئے ہیں یعنی opposite ہوئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی disease کی طرف ایک ہی situation کی طرف پروگریس کر لیا ہے دونوں یا ایسی ڈوسیز کروا رہی ہے یا دونوں ہی الکلوسز کروا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں for example کاربن ڈائوکسائیڈ آپ کا زیادہ ہوتا ہے یہ کرواتا ہے ایسی ڈوسیز بائی کاربونیٹ کم ہوا ہے تو یہ بھی کرواتا ہے ایسی ڈوسیز یعنی اگر یہ اپوزیٹ چینجز ہوگی ان دونوں کی تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگا سیم میری سیسٹیشن دونوں مطلب سٹرنٹھن کر رہے ہوگے یعنی اگر ایسی ڈوسیز کروا رہے ہیں تو دونوں ہی ایسی ڈوسیز کروا رہے ہیں اگر ایسی ڈوسیز کروا رہے ہیں تو کاربن ڈائوکسائیڈ کم اور آگا بائی کاربونیٹ زیادہ اگر کمپنسیشن کیا آپ کو دیا ہو تو آپ نے سٹیٹمنٹ میں جب پڑھنا ہے تو اگر سٹیٹمنٹ آپ پڑھتے ہیں اس میں کاربن ڈائوکسائیڈ بھی نورمل سے زیادہ ہے بائی کاربونیٹ بھی نورمل سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے اس میں کمپنسیشن ہوئی ہے اب آپ نے جو فائن کرنا ہوتا ہے فائن کرنا ہوتا ہے پی ایٹ سے اگر آپ کی پی ایچ زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہوا ہوا ہے میٹابولک ایلکلوزز اگر آپ کی پی ایچ کم ہے بلڈ کی اس کا مطلب ہے آپ کو ہوا ہوا ہے ریسپائیٹری ایسیڈوزز تو اس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے یعنی جب کاربون ڈائوکسائیڈ اور بائی کاربونیٹ آپ کو مل جائے then you will go for the پی ایچ اور پی ایچ کو ایبزورب کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کیا ہوا یہ پوائنٹ ہے جو کلیئر نہیں ہوتا بہت سے بچوں کو I hope آپ لوگ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کیونکہ I tried my best to simplify it in a very simple way جو آپ لوگ گریسپ کر سکیں کہ آپ لوگوں نے کیسے ریکھنا ہے کہ ایسی ڈوسیز ہوئے کی الکلوسیز ہوئے اب آپ لوگ کو last situation میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگ خود decide کریں گے ایک تھا اس کو کاربون ڈائوکسائیڈ کا لیول اس کا ہوا ہوا ہے 60 یہ اس کا کاربون ڈائوکسائیڈ کا لیول اب اس کا بائی کاربونیٹ کا لیول ہوا ہوا ہے ہمارے پاس 26 یہ اس کا بائی کاربونیٹ لیول ہے اور اس کی پی ایچ کی دو سیچویشن دوں گا ایک ریپورٹ ہے اس کی پی ایچ ہے اس ریپورٹ میں 7.25 اور ایک ریپورٹ ہے اس میں پی ایچ ہے 7.45 یہ مطلب الیدہ الیدہ پیشنٹ ہے یہ فور اگزمپل ہمارے پاس ہے یہ والا پیشنٹ علی ہے یہ ہمارا پیشنٹ اسامہ ہے اب مجھے بتائیں جو یہ علی ہے اس کو ہمارے پاس کیا ہوا ہوا ہے کونسا ایسی ڈوسسز ہوا ہوا ہے علی کو ایسی ڈوسسز ہوا ہوا ہے بتائیں کون سا ایسی ڈوسسز ہے ریسپیریٹری ایسی ڈوسسز ہے کہ میٹابولیک ایسی ڈوسز ہے اب یہ مجھے آپ لوگوں نے بتانے ہیں ایک علی ہے ایک سامنے ہیں سیچویشن سامنے ہیں علی کو ایسی ڈوسز ہوا ہوئے کیونکہ اس کی پی ایچ کام ہے تو میٹابولیک ایسی ڈوسز ایک کا جواب ہے علی کو میٹابولیک ایسی ڈوسز ہوا ہوگا کیوں میٹابولیک ایسی ڈوسز ہوا ہوگا مجھے لگ رہے کہ یہ ہوسکتے ہیں آپ بتانے کیونکہ ہوگا علی کو ہمارے پاس ری سپیریٹری ایسی ڈوسز ہوا جائے اس کس نے ریسپیریٹری ایسی ڈوسز کا ہے عائزہ مریم آمنا جوید چلے اب اس کو ریسپیریٹری اور مصطفہ دیکھیں ریسپیریٹری ایسی ڈوسیس کیسے ہوا ہے اب آپ لوگ انہیں گوڑ سے دیکھنا ہے اس کو ایسی ڈوسیس ہوا ہے اب آپ نے کاربن ڈائیوکسائیڈ اور بائی کاربونیٹ میں دیکھنا ہے یہ دونوں زیادہ ہوا ہے اب کاربن ڈائیوکسائیڈ جب زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایسی ڈوسیس بائی کاربونیٹ جب زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایسی ڈوسیس لیکن pH ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کو ہوا ہے تو کاربن ڈائیوکسائیڈ زیادہ شو کر رہا تھا کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کس کیس میں زیادہ ہوتی ہے ریسپیڈیٹری کے کیس میں تو دیکھس ہے اس کو ریسپیڈیٹری ایسیڈوکسس اب کلیر ہوئی کہ اس کو ریسپیڈیٹری ایسیڈوکسس کیوں ہے بائی کاربونیٹ زیادہ کا مطلب ہے الکلوسیس بٹ اس کی pH تو ہمیں کچھ اور ہی بتا رہی ہے اس کی پی ایچ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کو ایسیڈوسیز ہوئے بائی کاربونیٹ ہمیں بتا رہا ہے اس کو الکلوسیز ہونا چاہیے تھا بٹ اس کو ایسیڈوسیز ہوا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کو ریسپائیٹری ایسیڈوسیز ہوا ہوئے اور اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ الکلوسیز ہے یہ اس کی کمپنسیشن ہوئی ہوئی ہے علی کی یہ علی کا کیس ہو گیا اگر سمجھ آ گیا تو بتا دیں علی کا کیس کلیر ہوا کہ اس کو ہمارے پاس اس کو ریسپائیٹری ایسیڈوسیز ویڈ میٹا بولک کمپنسیشن ہوئی ہے میٹا بولک الکلوسیز کے ساتھ کمپنسیشن ہوئی ہے تو آپ کو اگر اس طرح کا سینریہ آتا ہے تو آپ نے کیا لکھنے ہیں ریسپائیٹری ایسیڈوسیز میٹا بولک الکلوسیز کمپنسیشن چلے پہلا آپ کو کیس سمجھا گیا اب آ جاتے ہیں اسامہ کی طرف اسامہ کی پی ہوں یہے زیادہ اسامہ کی پی ہوں گی ہے سیون پرینٹ فور پائی علی کا کیس کتم ہو گیا اسامہ کا کیس چ سے آتے ہیں اسامہ کی پیش زیادہ ہے اب اسامہ کو ہوا ہوا ہے الکلوسیز اب مجھے بتائیں اس کو میٹا بولک الکلوسیز ہوا ہے اس کو ریسپائیٹری الکلوسیز ہوئے ہوا ہوا ہے الکلوسز تو اب آپ لوگ انہیں دیکھ کے بتانے ہیں کہ اس کو کونسا الکلوسز ہوا ہے اس کی کاربن ڈائوکسائد زیادہ ہوئی ہوئی ہے ہاں جی اس کو میٹابولک الکلوسز ہوئی ہے the reason is اس کو الکلوسز ہے اب الکلوسز سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کاربن ڈائوکسائد کا لیول کیا ہے کاربن ڈائوکسائد ہوئی ہے زیادہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو ایسی ڈوسز ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو ایسی ڈوسز نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں گے بائی کاربن ڈائوکسائد بائی کاربن ڈائوکسائد میں زیادہ ہوا ہے یعنی اس کو الکلوسز ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے یعنی یہ میٹابولک چیز کی وجہ سے ہوا ہے تو میٹابولک ایسی ڈوسز الکلوسز میٹابولک الکلوسز اور کاربن ڈائوکسائد زیادہ شو ہونا مطلب ہے کہ اس کی کمپنسیشن ہے ریسپیری تو یہ سینیریو اسی طرح پہ ہے اور موشہ دا بچے گلت کرتے ہیں اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ کاربن ڈائوکسائد بائی کاربن اس میں سے کون سا زیادہ ہے اگر تو صرف ایک زیادہ ہے ایک نورمل ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو زیادہ ہے اس کے والی ڈازیز ہوگی اب دیکھیں اب کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس میں ایک کم ہے فر اگر کاربن ڈائوکسائد کم ہے بائی کاربن ڈائوکسائد نورمل ہے سمپل ہے آپ کو بتا ہے کاربن ڈائوکسائد کم ہے تو اس کو ریسپیریٹری الکلوسز ہوا ہوگا اگر صرف کاربن ڈائوکسائد زیادہ ہے بائی کاربن ڈائوکسائد نورمل ہے آپ کو بتا ہے اس کو ریسپیریٹری ایسی روسز ہوا ہوگا تو آپ بائی اسی طرح بائی کاربونیٹ اگر کر کے کاربن ڈائکسائٹ کو نورمل رکھ دیں گے تب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں جب اگر دونوں زیادہ ہوئے ہیں دونوں کم ہوئے یا ایک زیادہ ہوئے ایک کم ہوئے تب مسئلہ آتا ہے اگر ایک زیادہ ہوئے ایک کم ہوئے تو یہ یاد رکھنے کہ وہ کنڈیشن دبل مطلب سائنجسٹک افیکٹ شو ہوا ہوئے یعنی اگر ایسی ڈوسیز ہو ہویا تو ڈبل ایسی ڈوسیز ہے ہاں جی یہ ریسپائیٹری کمپنسیشن ہے کیونکہ کاربن ڈائکسائٹ زیادہ ہوا ہوگا پی ایج اس کی ہمارے پاس ہے اس کی ابھی کمپنسیشن چل رہی ہے ابھی کمپنسیشن پروپر ہوئی نہیں ہے اس کی 7.45 زیادہ ہے اس کا نا 7.40 کے ڈاؤنٹ باوت ہوگا کیونکہ کاربن ڈائکسائٹ کافی زیادہ ہے تو کافی زیادہ کمپنسیشن ہو چکی ہوگی تو یہ لیکن میں نے جس اگزیمپل دیا تھا کہ آپ لوگ آئی ڈیا ہو کے زیادہ کم سے آپ لوگ نے کس طرح زیادہ ہو رہا ہے سو اب آپ لوگ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا اچھا اب ایک نے پوچھے کہ ایسی ڈوسیز کا پوٹاشیم ہیڈروجن سے کیا تعلق ہوتا ہے تو ایک چیز یاد رکھنے ہے جو ہمارے پاس پوٹاشیم ہوتا ہے جب آپ ایسی ڈوسیز کی کنڈیشن میں ہوتا ہے نا فور ایسی ڈوسیز ہوا ہوئے کسی کو ایسی ڈوسیز ہوا ہوئے تو ایسی ڈوسیز کیا کرواتا ہے ہمارے پاس جو سیل ہے نا اس کے اندر سے پوٹاشیم کا باہر نکلواتا ہے یعنی ایسی ڈوسیز کی کنڈیشن میں ہمارے پاس ہائپرکیلیمیاں ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس ایسی ڈوسیز ہوا ہوئے تو ہائپرکیلیمیاں ہوگا تو ہمارے پاس اس میں پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی جب ایسی ڈوسیز ہوتا ہے تو آپ کا ہائیڈروجن لیول ہوا ہوتا ہے زیادہ سیل میں ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹرز جو بھیجتی ہے ہائیڈروجن کو سیل کے اندر اور بھیجتی ہے پوٹاشیم کو سیل کے باہر تو اگر آپ کو ہوا ہوئے ایسی ڈوسیز اور وہ ہوا ہوئے ہائیڈروجن آپ کا لیول زیادہ ہوا ہوگا ہے تو ہائیڈروجن ویل مووو انسائیڈ زی سیل ویر دہ پوٹاشیم ویل موو آؤٹسائیڈ زی سیل پوٹاشیم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر آئے گا یعنی یہ ہائیئر کنسنٹریشن سے لوور کی طرح اب پوٹاشیم ہمارے پاس کروارے گا ہائیپرکیلیمیا تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ایسی ڈوسیز کے گیز میں ہائیڈروجن اگر ایسی ڈوسیز ہوا ہے تو ہائیڈروجن اندر جاتا ہے اور پوٹاشیم باہر آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہو جاتا ہے ہائیپرکیلیمیا اس لئے ایسی ڈوسیز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہائیپرکیلیمیا is one of the manifestation اب اس کی کمپنسیشن کے ہے آپ کو میں نے پیچھے بتایا ہے ایلڈوسٹیرون کے بارے میں ایلڈوسٹیرون کیا کروارا تھا سوڈیوم کی ایبزورپشن ہائیڈروجن اور پوٹاشیم کی ایکسکریشن کسی بندے کو ایسی ڈوسیز ہوا ہے اس کا ہائیڈروجن لیول زیادہ ہے وہ ہائیڈروجن موف کر رہا تھا سیل کے اندر وہ اپنا پوٹاشیم موف کر رہا تھا سیل کے باہر یعنی کچھ نہ کچھ کمپنسیشن تو اس نے اس طرح کر لی یعنی اس کے جو بلیڈ میں ہے وہ پوٹاشیم بھی زیادہ ہو رہا ہے ایسی ڈوسیز کی ویسے ہائیڈروجن بھی زیادہ ہے تو ایلڈوسٹیرون کیا کرے گا ایلڈوسٹیرون ہائیڈروجن اور پوٹاشیم دونوں کو ایکسکریٹ کر دے گا اور ایلڈوسٹیرون سیٹریرون کو سب سے سکتا ہے تو آپ کو بھی زیادہ ہو گیا تو اے ایلڈوسٹیرون دے گا ہاں جی ایلڈوسٹیرون اور اکلوسٹیرون ہمیشہ پی ایچ دیکھ کے دیسائی کرنا ہے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ ہائیڈروجن دیکھا اور ہم مطلب کاربن ڈائکسائیڈ اور بائی کاربنیٹ صرف آپ کو لیولز بتاتے ہیں ایسی ڈوسیز ہے کہ الکلوسیز ہے یہ پی ایچ ہے یہ ہمیشہ پی ایچ سے دیکھنا ہے اور کبھی بھی اس کو یہ نہیں کرنا کہ اور ایک اور اس میں بات جاتے ہیں آٹیریل بلڈ گیس سے چیک کرتے ہیں ہم یہ پی ایچ اور اکسیجن سب کچھ آٹیریل بلڈ گیس آپ نے سارے دیکھیں سارے جو سیمپلز ہوتے ہیں وہ وین سے لیا جاتے ہیں لیکن آٹیریل بلڈ گیس سیمپل ہے یہ آٹری سے لیا جاتا ہے کیونکہ آٹری میں آپ کو بتا ہے کہ کاربن ڈائکسائیڈ نورمل ہوتی ہے اور اکسیجن نورمل ہوتی ہے پی ایچ آٹری سے ہم دیکھتے ہوتے ہیں وین سے پی ایچ نہیں دیکھنی کسی میں آپ نے وینی پنکچر کر کے بلڈ سے پی ایچ نہیں چاہ کرنی آپ نے آٹیریل بلڈ گیس کروانا ہوتا ہے یہ آئیسی یوز میں بھی پریزنٹ ہوگا یا آٹیریل بلڈ گیس ہمیں ہیلپ کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس بڑا تیزی سے ٹیسک کیا جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ پریشن چل رہا ہے تو ہائیپو وینٹیلیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی ڈیویسی ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو یہ کنٹینیوسری چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ اس کو ایسی ڈیویسیز، ایلکلوسیز کچھ ہو تو نہیں رہا اس کی کمپنسیشن تاکہ کی جا سکے تو یاد رکھنا ہے کہ جو پی ایچ وغیرہ آپ نے کی ہوتی ہے اس میں یہ ہمیشہ آٹری کے سیمپل سے ہوتی ہے نیور ویڈ ڈا وینٹس سیمپل تو یہ یاد رکھنا ہے پی ایچ ہم ہمیشہ آٹیریل سیمپل سے جائے کرتے ہیں اب آٹیریل بلڈ گیس ہو گیا اب منرلز کے بارے میں ہلکا سا کچھ دو تین باتیں بتا دیتا ہوں منرلز میں جو آپ لوگ نے کرنا ہوتا ہے نا وہ سیلینیم اور زنک اور کوپر کلورائیڈ آئیرن کلشیم اس کو فنگر ٹپ سے کرنا ہے آئیرن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بلڈ سیلز کے لیے بہت کامل ہے کلشیم آپ کو پتہ ہے بون کے ریلیٹر سینیری ہوئے گا کلشیم کا آپ کا وائٹامین ڈی کے ریلیٹر سینیری ہوتا ہے ساتھ تو یاد رکھنا جب کلشیم کو پڑھنا ہے وائٹامین ڈی کو پڑھنا لازمی اچھی طرح آئیرن میں فیرٹین اپو فیرٹین اس طرح کی ساری چیزیں بتانے کی ہے کلورائیڈ اس کے بارے میں ایک باری ریٹ کر لینا یہ سلائیوہ میں سکریٹ ہوگا زنک ہائپو گونیڈیزم کرواتا ہے یہ بہت امپورٹن ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے سیلینیم انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں آئے گا تو انٹی آکسیڈنٹ کی بارے میں پوچھا جاتا ہے اور کوپر میں سب سے امپورٹن ہے ویلسنز ڈیز کیلشیم کی ڈیزیزز میں امپورٹن آپ کو پتہ ہے ریکٹس ہوتا ہے آسٹیوم لیشیا ہوتا ہے یہ کیلشیم کی ڈیلیٹر ڈیزیزز بتاؤنی جی ہے پھر اس کے علاوہ کونسی ڈیزیز آسکتی ہے آئیرن کے کیس میں ہیریڈیٹری ہائپر کرومیٹوسز ہو سکتا ہے جو میں بتا چکا ہوں سمجھایا میں نے سارا ویلسن ڈیزیز کوپر میں ہو سکتا ہے یہ کچھ ہیں امپورٹن اس کے علاوہ پوٹاشیوم کا بڑا امپورٹن یاد رکھنے ہیں اور اس کا ای سی جی پہ افیکٹ یاد رکھنے ہیں آپ لوگ کے لیول پہ بھی ای سی جی پہ اس کا اتنی افیکٹ ہے کہ اگر ہائپو کیلیمیا ہوگا تو انورٹڈ ٹی ویو ہوگی اور اگر ہائپر کیلیمیا ہوگا تو ہمارے پاس پیگڈ ٹی ویو ہوگی یعنی اگر آپ کو اس طرح کی ای سی جی ہے پیگڈ ٹی ویو ہے تو یہ پیگڈ ٹی ویو ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہائپر کیلیمیا ہوگا تو یہ کچھ منرلز ہے جس کے بارے میں وہی چیزیں گھوما پھیڑا کے پوچھ رہیں گے پوٹاشیوم آئیگا تو ہارٹ کے ریلیٹڈ ہوگا کیلشیوم آئیگا تو بون کے ریلیٹڈ ہوگا کوپڑ آئیگا توintoINE کے ریلیٹڈ ہوگا اس میں آئیز انواللز ہوگی برین انوالل ہوگا زنگ آئیگا تو انتی آکسیڈن کے ریلیٹڈ پوچھاanes سلینیم آئیگا تو انتی آکسیڈن کے ریلیٹڈ پوچھا ہوگا فوسفورس آئیگا تو بون کے ریلیٹڈ اور پرتھائیرد ہورمون کے ریلیٹڈ پوچھا ہوگا تو یہ سارے چیزیں آج ڈسکس ہوگی ویگا ساتھ ساتھ so Ai hope کہ کچھ نہ کچھ کلیر ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا تو I tried my best to simplify this in very simple way کیونکہ بہت سے students کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہو I hope اب اس کے بعد آپ لوگ ایسی ڈوسے اور کلوسز کا question کبھی غلط نہیں ہونا چاہیے So this is all about today's lecture Thank you very much